تو میں تحریکت ساتھ کے جتے بھی آپ سب بیٹھے ہیں لیڈرشپ بیٹھنی ہوئی جاؤں دیکھیں اس پارٹی میں ان پر وہ لوگ آئیں گے میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے سے نکل کے بڑی سوچ رکھے گے پر اپنے ملک کا سوچ ہے میں جب پرکٹ کھیلتا تھا میں آپ کو مسال دیتا ہوں کیونکہ انسان کی زندگی سے ہی مسالیں لیتا ہے تو ہماری جو پرکٹ ٹیمز تھی ہمارے پاس 1970s میں بڑے سے بڑے سے سکھلاڑی ہیں جو آپ نے سے پرکٹ سمجھتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ سکتر کی بیاری میں بڑے اچھے چھے باہر سے ہمارے کاؤنٹی ٹیپٹ سے پرکٹ دیولپ ہوئے اور بڑی چھکی نہیں آپ یقین کریں کہ کوئی بڑی ٹرونممنٹ ہم جیتی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کھلاڑی تھے وہ ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے تھے اپنا اپنا سوچتے تھے اتنی بیتری ان ٹیم لے کے بھی ہم تو بڑے کاربانرین انجام دے تھے کیونکہ جب تک کھلاڑی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں جب اپنا یہ کھیلتے ہیں اچھی سی اچھی چینلنگ کے ٹیم بھی کامیاب نہیں ہوتا اسٹی کے دیہائی میں جو کرکٹ سمجھتے ہیں ہمارے اچھے اچھے پیر سارے تب تک رتائے ہوگے ہیں لیکن آج بھی آج دنیا کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی کرکٹر گولڈن ایج کی وہ ایک اسٹی کے دیہائی کی کمزور کھلاڑی تھے لیکن کیونکہ ٹیم کے لیے کھیلتے تھے ٹیم نے بڑے کارانے اندان دیئے نائنٹیز کے پر میں آپ کو کیونکہ میں ٹیٹ اپ ساتھ سے بہتر سمجھتا ہوں سب سے پاکستان کی بہترین ٹیم چھوڑ کے گیا آپ ابھی تک ان کا ریپورٹ دیکھنے جتنی بہترین ٹیم وہ دی آپ دیکھنے انہوں نے کیا جیت کیا نہیں کر سکتے پاکستان کا بھی یہ ہے کہ یہ وہ ملک کیا ہے آپ باہر دیکھنے ایک سے ایک اوٹسٹینڈن آدمی پیٹھا ہو گیا کیونکہ میری آپ سے زیادہ باہر اٹھارہ سال کے عمر سے میں باہر ساری دنیا میں ٹیریول کے ہوں انہیس سال کے عمر میں میں دنیا پیچھے پر گا لیا تھا تو مجھے تب سے یہ انٹریکشن ہے اوبر سمجھ پاکستانی سے آپ کو اندازہ لنے ہیں کہ کس طرح کا ٹیلنٹ باہر پیٹھا ہو گا ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جو بھی انسٹیوشن بنانا چاہیں ہم انٹرنیشن لیول کی انسٹیوشن بنا سکتے کیونکہ ہمارے پاس لوگ ہیں یورپ کے انداز ہیں یورپ میں انگرن میں امریکہ میں آپ کے پاس ہر فیلم میں کوالیفائن لوگ بیٹھ رہے ہیں آپ سارے میڈلیز پہ چلے جائیں کسی پیسوان کے پاس کسی پیسوان سے بہت جائے آپ وہاں جا کے ان کا کینسر ہسپنس چلے جائیں پہلے تو آپ کو شوق خانم جیسا کینسر ہسپنس نہیں ملے گا اور اگر آپ کو ملے گا کیوں تو اگر اچھا کینسر ہسپنس ملے گا کیوں اس میں کوئی ہم ادھر کے لوگ رہی ہوں گے سارے باہر سے لوگ انہوں نے بڑی بڑی سیلیس پہ بڑھائے ہوں گے ہمارے پاس سے بان چکے ہیں کہ لوگ ہیں ابھی بھی سب سے ہائیلی کوالیفائیڈ پڑھے لکھے لوگ مسلمان دنیا میں پاکستانی ہیں ٹیلنٹ ہے ہر چوبے میں ٹیلنٹ ہے لیکن سسٹم ہی نہیں ہے اس ٹیلنٹ کو اپزورپ کرنے کے لئے سسٹم ہی نہیں ہے سسٹم کیوں نہیں ہے کیوں کہ اوپر شریف اور درداری بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی سسٹم بننے نہیں دیں گے اور جب تک یہ ہے اچھا چیلنٹ آئے گئے نہیں پاکستان میں شوکر فانم ہم نے کیا دیا آپ آپ کے لئے کہ شوکر فانم ہسپیزل میں وہ ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کو اگر آج چلے جائیں پھر ہی امریکہ میں تین تین چار چار دھنا زیادہ ان کو تو کھائیں ملے گی ایک انکالیجز دنیا میں شوٹ سپرائب میں ہوتے انکالیجز وہ دنیا میں کہیں چلے جائیں تو ان کی سیلوی شریع ہوکے تین چار دھنا پھر کے ساز پھر تو وہ کیوں آئیں یہاں وہ جب تک کیوں اتنی کم سیلوی کے آرہے ہیں کیونکہ ان کو ورکنگ کنڈیشنز کرتی ہیں جب وہ سسٹم ان کو ملتا ہے جس پہ وہ صحیح کام کر سکتے ہیں وہ آنے کے لیے کیا رہے کام کرنے کے لیے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو آپ کو آج کہہ رہا ہوں جو پارٹی ہم بنانا چاہتے ہیں جو آپ اور بن رہی ہے اور انشاءاللہ جو آگے جا کے میں بھی بھی آپ کو کہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ اس پارٹی کی ہائرائکی میں آئیں گے مناؤں فرق بھی پڑھے گا آپ میں رشتہ دار ہیں میں دوست ہیں آپ کیا ہی نہیں گئی میں بھی ساتھ سے پارٹی کروں اس کا کوئی فرق ایک ہی صرف ہوگی کہ کیا آپ پاکستان کی کیا کانفیٹو کرے گے میرے کیا میرے میرے جو یہ میرے پاکستان کے رول مارڈن ہے تو ایک ہی یہ جس کو میں مانتا ہوں اور جو ہر مسلمان کے لیے جو آئے جو اصل لیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی ایک تیس چیز یاد ہے جب فتہ مکہ ہوئی تو بڑے جو پرانے تھے اور فتہ مکہ کے بعد ایک کم سارے عرب پر مسلمان چاہ گئے تو جو پرانے تھے جنہوں نے قربانیاں دیتی انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جناب ہم نے سارے مشکل مارک رکھے قربانیاں دیتے ہیں جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ باہتے ہیں تو انہوں نے کیوں ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے جو ان کے خیال میں میرے پر آئے تھے جو میرے ٹھہنا یہ یاد رکھنا کہ انصاف کے دو حصے ہیں جو حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انصاف کا نظام ہوتا ہے اس پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک رول اپ لوگ قانون ہوتا ہے کمزور کو تاکر پر سے ریپنٹ کرنے کے قانون ہوتا ہے قانون کے ساتھ میں ساتھ برابر ہوتے ہیں یہ نہیں کتی تین سو عرب روپائی کی آپ چوری کریں اور پیسہ پاہل لے جائیں اور جب عدالت دی ہیں تو ایسے ہیں کہ جیسے آپ کو کشمیر پتا کرتے آ رہے ہیں یا چار دن ازادل جیٹی روڈ پر کہ جی مجھے کون نکالا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا قصوری کوئی نہیں ہے صرف کوئی تیس ہزار کروڑ روپائی کی آپ کے آپ کو چوری ہے فیملی کے لیکن مجھے کون نکالا کیونکہ یہاں یہ کیا ہے یہ کیا ریفریکٹ کرتا ہے یہ تو تاکر پر ہے میں سمجھتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون اس کو اس کو اس پیسے ساتھ کرنے یہ تکبر آپ نے دیکھنا تھا جی ایٹی کے باہر پھر چیز نہیں کیا ہے وہ سارے جو ایک دیشن کی شکل دے تو دردار کے کسی نے پوچھا جی یہ آکا مطلب کیا ہے اس دیکھا میں نے ہمیشہ اس کا مطلب ظلم کا کیا ہے کہ میں نے ہمیشہ صحیح انسان کو صحیح جگہ پر لگایا ہے میرٹ نہیں کہ وہ صرف انصاف کو میرٹ سے بجھتا ہے اور میرٹ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ میرٹ جس معاشر میں ہو وہ کبھی بھی کبھی نہیں نیچے نیچے رہتا ہے قسم پر میں بار ایک سکول کے اوپر میرٹ کے پر پیچر سے رکھ ہوئے ہیں دوسرے میں آپ میں سیاسی طور پر بھرگیاں کی ہوئی ہیں وہ سکول کیسے مقابلہ کرے گا اس کا ہمارا کیا مقابلہ بھی چلتا ہے ہمیں آپ کو بلا ہمارا کیا حکوم فاملیت کیا سٹیٹس کو سے کیا جان چاہتے ہیں ہم اس پسالوں کا میرٹ کا نظام رہنا چاہتے ہیں ان کو عادت پڑھی ہوئے سرکاری اسپطال میں اس نظام کی جس میں سب کچھ ہے میرٹ نہیں ہے یعنی سینیورٹی کا اوپر ہی ہم سیرے رکھوں میں اوپر لیا ہوئے میرٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بہترین آگی اوپر چلے ہسپرل کے سینیورٹی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو بھی جو بھی پندران بیس سال گزار گیاں اوپر آ جائے تو کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے گورنمنٹ ہسپرلز پرائیوٹ ہسپرلز کا کیونکہ پرائیوٹ ہسپرلز میں میرٹ ہے بہترین لوگوں پر آتے ہیں بہتر چلتے ہیں سمپل چیز ہے آپ سوچیں پاکستان میں بیس کوڑا بھا دیا ہے نیوزیلنڈ کی تیس آگ آبادی ہے اور سپیلیا کی موشتوں سے دو کوڑا بھا دیا ہے اور سپیلیا نے دنیا میں ابھی اولیمپکس میں بہترین چوتھے پانچ میں نمبر پہ آتے ہیں گورنڈ میڈلز میں پاکستان بیس کوڑا کی آبادی کے اندر میڈل تو دور کی بات ہے ایک آگلی کوالفائی بھی نہیں ہوا ہیٹس کے لیے تو کیا یہ ٹیلنڈ نہیں ہے کیا اس لیے کہ ٹیلنڈ نہیں ہے ٹیلنڈ اس ملک میں اتنا ہے کیونکہ میں آپ کو ٹکٹ سے بتا سکتا ہوں کہ سسٹم کے باوری پاکستان ورلڈ کمٹر چیپئن بن چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جھانیر راڈ اور جھانشیر خان اس ملک میں جدہ جدہ آسٹریل یا کسی ملک میں چلے جائے ایک شہر گر میں سارے پاکستان سے زیادہ سکوچ کوٹس ہے اور ادھر دس دس ساز دو ورلڈ چیپٹین نے کار دی ہے ہاکی چیپٹینز اپنے زمانے میں تو ٹیلنڈ تو ہے سسٹم بھی نہیں ہے وہ سسٹم جو میڈٹ کو اوپر لائے گا وہ سسٹم بھی نہیں ہے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ آبادی جتنی مرضی ہو ٹیلنڈ جتنا مرضی ہو جب ایک ایک سسٹم ہی نہیں ہے جو کہ ٹیلنڈ اوپر جن کی آتا ہوں وہ قوم اوپر نہیں آسکتے ہیں اور جو سب سے زیادہ جس پر بھوک ہوتی ہے جو اوپر جن میں جن میں سب سے زیادہ ڈرائی ہوتی ہے ہنگر ہوتی ہے وہ وہ تکہ ہوتا ہے جو کے نیچے ہوں بیٹھا ہوتا ہے جو اوپر آنا چاہتا ہے میں آپ پہ مسائل دیکھا ہوں پاکستان میں ٹرکٹ میں ایجیسل کالیج میں بہتری ہمارے پاس گراؤنڈیں تھی کوچس تھے نیکس کے سب ہی پسیلیٹیز تھی ہم ہمارے سکول کے جو سٹوڈنٹس نے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں وہ جو رڑوں پہ وہ میٹو پارک میں وہ جو سارا سرکولتوں پر کھیل کے آتے ہیں نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے اندر جو ڈرائی بھی وہ بہت زیادہ تھی نمل یونیورسٹی جائے نمل یونیورسٹی میں آپ کو آپ سب کو شوق ہوں گا کہ نمل یونیورسٹی میں نائنٹی پسنٹ سٹوڈنٹس سکولرشپ ہیں مفت پڑھائی ہو رہی ہیں سیونٹی پائی پسنٹ سٹوڈنٹس وہاں اردو میڈیم سے ہیں اور ڈگری کس کی لے رہے ہیں ڈیڈفرڈ یونیورسٹی کی اچھا اب ڈیڈفرڈ یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ پرس ڈیوڈنٹس کتنی آتی ہیں دس پسنٹس بارہ پسنٹس نمل یونیورسٹی میں 75 پسنٹ بچے اردو میڈیم پہلے ان کو انگریزی پڑھاتے ہیں پاؤنڈیشن کورس کا بات ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی جو پرس ڈیوڈیڈنز آئی ہیں نمل یونیورسٹی کو فیفٹی ٹری پسنٹ دیں ترکل پیسر جو ان کی ڈرائیل ہے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے بریڈپرڈ یونیورسٹی اس کی مقابلہ کر سکتے ہیں اسی طرح کے لیے پاکستان کو انشاءاللہ جو میں آپ کو اپنے سیکنڈ پروگرم دادا ہوں کہ ہم نے اوپر کیسے لیکھے جانا ہے سب سے پہلے ہم نے سسٹم لانا اینا مرک کا آج اگر بھول تباہ ہوا ہے سارے اداروں کے اوپر انہوں نے کرپ لو بڑھا دیا سارے اداروں کے اوپر آپ چلے جائیں کہ جائزیز کو ایسی سی پی سے شروع کریں وہ پچھلا ہے نیپا کرمر زمان سے شروع کریں ایف بی آر کے کرپ لوگ فنانس پنسٹر ملی لانڈر نام لے ہیں آپ کو ٹاپ اداروں کے اوپر انہوں نے کرونیز اور کرپ لوگ بڑھا دیا ٹھیک کیسے کریں کہ کنی اداروں کے اوپر بہتری لوگ ہیں یعنی اتنا کس ڈراغٹ سائنس نہیں ہے کنی اداروں کے اوپر آپ بہتری لوگ ہیں ہم نے ان کی چھتے دفعہ باریاں آئی ہیں پرابنس سے ہم نے کیسے افتون فا کی پولیس ٹی کی پولیس کو پر ایک سب سے زیدلین آئی جی لے کیا ہے دورانی اس کو ہم نے امپاور کیا اس نے ان کی ایسی سیٹم ٹوپر ساری سیلیکشن شروع کر دی میرٹ لیا ہے کوئی سیسی مزار کر دی بھی وہ آئی افتون فا کی پولیس بھی نساز بان گئے ہیں وہ سن میں کہتے ہیں کہ آئی کی ای بھی خواجہ کرتا ہے سن کی آئی جی کہ ہمیں پفتون فا کی پولیس کیا ایک چاہی ہے پنجاب والے پولیس والے کوئی مانگتے ہیں یہ کیوں ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اگر وہ پفتون فا کی پولیس پر لے کے آئی ہے تو پفتون فا نے کسی سیاسی مخالف کے خراب جھوٹی ایف آئی آئی درج نہیں ہوئی ہم سب کو پر کلاب میں ایف آئی ایف درج ہے شاہ جی آپ کو بتائیں کیا کہ جدی ہماری ہماری تنظیبور ہمارے ساتھ سے چلی سن کے اندر سب کے اوپر ایف آئی 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 آج کر دیا تو جب آپ خود پولیس پہ غلط کام کر موائیں گے آپ کو غلط آدمی چاہیے ہوگا پہلے ایک اوپر سکتا ہے فش ڈروٹس پر اوپر آپ غلط دور لے کے انہوں سارا نظام بتم کر دیتا ہے ٹھیک کرنے کے لئے وہ ہی مریٹ پر نظام اوپر لے آئے گئے یہاں کی تو سلس سروس کی پنجاب کی اور پاکستان کی نائنکین سکسیز میں سارے ایشیا کے اندر سب سے بہترین سلو سروس تھی آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ سارے تو بڑے بڑے کام ہوئے تھے تربیلہ منگا ڈائنٹ غیرہ وغیرہ سارے جو سکسیزوں کو ساری ایک بہترین سلو سروس پہ کیا تھے اس سلو سروس کو تباہ کیا گیا میرٹ ختم کی گئی تو ایک میرٹ ایک روٹ آف لوگ قانون پر سب ایک برابط اداروں کو مضبوط کرنا میرٹ اداروں میں رہا کے ان کو مضبوط کرنا اور جو چوتھی چیز وہ ہے کہ ہم نے ہماری ویجن بڑی سیمپل ہم نے غربت کر ہم نے اس ملک میں ساری پالیسیز بنانی بنانی ہے جس کا چائرہ نے کیا تھا کہ ہم نے ہی اپنے دس بڑ لوگوں کو غربت سے لکا لیا یہ ہے چائرہ یہ آپ کو ویجن دے رہا ہوں کہ میرا بڑا واضح ویجن ہے کہ اس ملک میں ہم نے ہمارا تاگٹ ہی ایک ہے کہ ہم نے اس ملک میں غربت غربت سے لکا لیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کیا فرق ہے سارے کہتے ہیں کہ ہم جو بھی پالیٹیشن ہوتا سارے لوگوں کے خیر کو آئے تو ان میں ہمارے میں کم فرق ہے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ دو چیزیں ایک ہے جو سارا کیپٹللسٹ نیو لبرل اکنومکس کی موڈل چلتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر کو امیر ہونے دو اور وہ جب امیر ہوتا جائے گا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اس کی وجہ سے باقی کشاری آ لے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف چیزیں ایک یہ ہے کہ امیر کو امیر ہونے دو جس طرح جو لائکہ میں امیر ہوتا جا رہا آپ سوچیں آج یہ حال ہے کہ سات یا آٹھ انسانوں کے پاس اتنی دولت ہے جو ساڑھے تین عرب انسانوں کے پاس ہے تو یہ جو یہ جو موڈل اکنومکس کا یہ تو فاصلے بڑھاتا جا رہا بھی ہوتا جا رہا ہے جو ہمارا موڈل ہے جو کہ چائنا نے بھی ڈاٹ کی ہے اور جو مدینہ کی ریاست سے موڈل آیا تھا یار اکھر کے پہلے دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست سے ایک موڈل بنا تھا کہ سارا جو جو فرائی ریاست سا کونسٹ تھا سارا کونسٹ ہی تھا کہ رنگو کو بھائیں اور وہی ایک بڑھا یا خلیفہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا اور وہی وہ عرق جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی دو امپائرز کے سامنے اس سات سو سال کا دنیا کی عظیم سپر پاور بنے گئے تو جو دو موڈلز ہیں ایک کہ یہ ہے کہ آپ امیر کو امیر کرتے جائے اور آخر میں پڑھ جائے دوسرا ہے کہ آپ غریبوں کو نکالیں غربت سے تو جیسے یہ قوم ہوتی ہے غربت کم ہوتی ہے موڈل میں ایک نظام میں تو یہ لوگوں کے پاس بھائیں پاور آ جاتی ہے آپ کی مین پاور ٹھیک ہو جاتی ہے تو اصل تو پاور انسان ہیں تو جب آپ کے انسان تکڑے ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو تو کوئی روک نہیں سکتا جرنری جرپین تک تباہ ہو گیا سیکنڈ ہورڈ وار میں کیسے کھڑے ہو گئے بلکی سے کیونکہ انسانوں کے پر انسانوں کے پر انسٹرز ہوئی ہوتی تو جب انسانوں پر انسان اپنے جو آپ کو نکال لیتے ہیں بزنس کرتے ہوں کہ ان کا زیدت ہے جو اصل انسٹرز زیدت ہے ہمارا موڈلی ہے ہم نے پورا زور بڑھانا ہے ہم نے چینیز انسٹرز اسے بھی بلا ہوں انشاءاللہ ہم ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں چائنہ ادھر ہم پورا سی بھی کرے گے کہ انہوں نے کیا کیسے کنٹ کی ہے غربت غربت کرنے کے لیے غربوں کو نکالنے کے لیے تو میرا یہ امان ہے کہ اگر چائنہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہم کیوں بھی کر سکتے ہیں اور میں تو یہ جو یہ جو یہ جو جب آپ غربوں کو غربت سے نکالتے ہیں تو ایک تو آپ کا معاشرہ ایسر اٹھا ہوتا ہے ایک کہ اللہ کی برکت آتی ہے دیکھیں اللہ کی برکت اس اہم پہ آتی ہے آپ سوچیں یہ سوچتے ہیں اور یہ جو آپ میں سے پتہ نہیں کتنے وہاں گئے ہیں یہ وہ معاشرہ جو میں سوچتا ہوں کہ اصل میں مسلمان معاشرہ کو ہونا چاہیے آپ انسانیت کا نظام دیکھنے میں آپ دیکھئے کہ کیسے انسان کی قدر ہے غریب کے بچے کو قیم سے تعلیم ہوتی ہے پرائیم نسٹر بن سکتا ہے کوئی بیمار ہو جائے بہتری نلاج مفت بلتا ہے عدالت میں جاتا ہے غریب آجی ہے اس کو وقیل کر کے دیکھتی ہے گم میں